موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم رب شرح لصدری ویسر لعمری و اہل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لالیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہو لا شریک خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجان کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علم پر اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا محترم ناظرین کسی قوم کی ترقی میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور کسی قوم کی تنظلی میں علم سے دوری کی چیز پائی جاتی ہے افسوس ہم مسلمانوں پر کسی زمانے میں دنیا کے اندر بھی ہمارا عروج تھا تو اس وقت ہم علم میں کافی بڑھے ہوئے تھے اب وہ عروج ہمارا زوال میں تبدیل ہو چکا ہے علم میں بھی ہم کافی نیچے جا چکے ہیں آج کل علم کے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ نہیں رہا علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو کسی بھی طریقے کا ہو اگر وہ جائز علم ہے تو اسے سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں مگر افسوس مال کی لالچ نے دولت نے ہمیں علم سے کافی دور کر دیا ہے اس لئے جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن و حدیث کے اندر علم پر اُبھارا گیا ہے کافی زور دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو سکھانے کے لیے علم پر لوگوں کو اُبھارنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اپنائی ہیں آپ کو یاد ہوگا اور اچھی طریقے سے یاد ہے یہ غارِ حرا کی پہلی آواز کیا ہے یہ علم ہے پڑھنا ہے رب کے نام سے پڑھنا ہے علم دینی علم سب سے اہم ہے ورنہ دنیا کے اندر آپ دیکھئے لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں اخلاق نہیں ہیں جتنے زیادہ وہ تعلیم یافتہ ہیں اتنے زیادہ ہی وہ برے اخلاق کے مالک ہیں تو اس لئے دینی علم سب سے اہم ہے اس کے بعد آدمی کوئی دوسرا علم حاصل کرے جب تک آپ دینی علم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک امید کم ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اچھے اخلاق والے ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام لوگ برے ہیں جب ہی بات غلط ہو جائے گی لیکن دنیا کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یورپ کے اندر دیکھئے تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن اخلاق ان کا اتنا زیادہ ہی گرا ہوا ہے کیوں؟ ان کے یہاں دین کی تعلیم نہیں پائی جاتی قرآن و حدیث میں ہمیں علم پر بہت سارے طریقوں سے اُبھارا گیا ہے قرآن کے اندر رب نے کہا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک سے پانچ میں اقراب اسم ربک اللذی خلق پڑیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا اقراب ربک الاکرم پڑیے اپنے رب کے نام سے جو بزرگ ہے اکرم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا علم الانسان مالم یالم انسان کو وہ سکھا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا تو اس میں قلم کی بھی فضیلت آگئی پڑھنے کی بھی فضیلت آگئی کیا ہونا چاہیے تھا جب وہی پہلی وہی ہے علم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ہمیں علم کی فکر ہونی چاہیے جب تک علم نہیں آئے گا تو آپ عمل کیا کریں گے بے غیر علم کے عمل بہت مشکل سے ہو پاتا ہے کافی مشکل ہے یہی علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کن کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا یہی علم ہے نا فرشتوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا اپنی کم علمی کا اعتراف کیا رب نے کہا سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علم تنا انکا انتا لالیم الحکیم علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے علم کا اتنا بڑا مقام ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر بتیس تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے سکھایا یہی علم ہے جس کی بنیاد پر تالوت کو بادشاہ بنایا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 247 وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی تھی انہیں اللہ نے طاقتور بھی بنایا تھا اور اللہ نے علم بھی بھی دیا تھا علم کی بنیاد پر کسی کو فضیلت دی جاتی ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے جتنا کہ وہ زندگی گزار سکے حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارے سنانے بن ماجہ کتاب المقدمہ حدیث نمبر 224 طالب العلم فریضتن على کل مسلم انس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہی علمی تو ایسی چیز ہے کہ جب صحابہ نے سیکھ لیا آگے بڑھے تو دنیا کے اندر چھا گئے آج علم میں ہم جب پیچھے ہوتے چلے جا رہے تو ہم دنیا کے اندر سے بھی پیچھے چلے جا رہے ہیں علم ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ مرد اور عورت کو الگ نہیں کر سکتے اس میں وراثت کی طرح آپ تقسیم بھی نہیں کر سکتے ماں یعیشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم میں بہت زیادہ آگے تھی فقیہ عورت تھی سب سے زیادہ سمجھنے والی عورت تھی کتنے صحابہ ان سے مسئلے مسائل پوشا کرتے تھے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وراثت کی طرح انہیں علم میں تقسیم کر دیا جائے جی نہیں الحمدللہ آج بھی لڑکیاں علم میں بہت آگے ہیں لڑکے کہاں ہیں جی نہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں کہ وہ علم کے لئے وقت نکال سکیں کیونکہ انہیں عشق لرانے سے وقت ہی نہیں ملتا عشق لرانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کر سکے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ بنیادی چیز پر ہم اور آپ کہاں عمل کر رہے ہیں علم کا حاصل کرنے والا اور علم کو پھیلانے والا رب کے نزدیک سب سے اچھا آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحی بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھہزٹ حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں کہا بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے علم اس لئے حاصل نہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہم بے اقوف لوگوں پر اپنے بڑائی جھاریں بے اقوف لوگوں کو بے اقوف بنائیں علماء پر اپنے آپ کو برطری دکھائیں مجلسوں میں ہم اچھے بننے کے لئے علم حاصل کریں ایسا نہیں جو آدم ایسا کرتا ہے اس کے اندر کھوٹ پائے جاتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے تم علم مت حاصل کرو کس چیز کے لئے مت حاصل کرو تم علم اس لئے مت حاصل کرو کہ علماء پر فخر کرو علماء کے درمیان اپنے آپ کو بڑا سمجھو یا پھر بے اقوفوں کو بے اقوف بناو یا پھر مجلسوں میں اچھے گینے جاؤ نہیں جو کوئی بھی آدمی اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ آگ حاصل کر رہا ہے آگ حاصل کر رہا ہے اس کے لئے آگ ہے اس کے لئے آگ ہے علم صرف اللہ کے لئے حاصل کیا جائے آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمی سے پوچھنے والا ہے اور تین آدمی سے سوال کرنے کے بعد جب وہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جہنم کو پھکنے والا ہے ان تین میں سے ایک آدمی عالم صاحب ہوں گے تو اس نے علم کس لئے حاصل کیا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں تاکہ اسے قاری کہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب العمارہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 1905 اس لئے اللہ کے واسطے علم حاصل کیجئے تاکہ آپ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں اللہ کو پاچان سکیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے علم عطا کرتا ہے بہترین آیت ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 یرف اللہ الذین آمنوا منکم والذین عطل علم درجات اللہ تعالیٰ مومنوں اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے ایک جماعت تو علم حاصل کرنے کے لئے ہونی ہی چاہیے ضروری ہے فرض این ہے اللہ نے کہا طوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 ایک جماعت تو ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لئے جائے جب وہ دوبارہ آئے اپنے قوم کے پاس تو قوم والوں کو ڈرا سکے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے جب آدمی باہر جائے تو لوٹ کر وہاں آئے جہاں سے وہ گیا تھا تاکہ ان لوگوں کو سمجھائے اور سکھائے ایسا ہونا ہی چاہیے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے علم اور جہالت دونوں ایک نہیں ہو سکتے جس طریقے سے روشنی اور اندھیرہ ایک نہیں ہیں دن اور رات ایک نہیں ہیں برابر نہیں ہیں زندے اور مردے برابر نہیں ہیں جاننے والے اور نا جاننے والے بھی اسی طرح برابر نہیں اللہ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 قل کہا دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہیں یعنی نہیں ہیں اقل مند لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں سمجھدار تو حقیقی معنوں میں عالم ہی ہیں اللہ نے کہا سورہ نمبر 29 آیت نمبر 33 یہ زمین اور آسمان کے بارے میں حقیقی طور پر جانکاری حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں عالم لوگ ہیں آج کل لوگ کیا بولتے سائنس دان تو بہت بڑے لرنڈڈ ہوتے بہترین سمجھدار ہوتے جانکار ہوتے دنیا کو تو دریافت کر لیا لیکن دنیا بنانے والے کو دریافت نہیں کیا لیکن عالم لوگ سمجھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بیکار نہیں بنایا تو صحیح معنوں میں تو اصل یہ حق دار ہیں کہ ان کو عزت دیا جائے ان کا احترام کیا جائے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے ہی علم کی توفیق دیتا ہے اس لئے یاد رکھیے اللہ نے جن کو علم سے نوازہ ہے سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 71 اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھتا کرتا ہے علماء کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے علم یوہی نہیں اٹھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا پھر جہالت عام ہو جائے گی لوگ جاہلوں کو اپنا پیشواہ بنا لیں گے انہی سے فتوے پوچھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے علماء کی یہ شان ہے صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 100 کہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یوں ہی بندوں سے کھیچ لے لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا صرف جاہل لوگ بچ جائیں گے تو جاہل لوگ ایک کو سردار بنا لیں گے اور اسے مسئلے پوچھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے ہر آدمی دعا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے مچھلیاں آپ کے لئے دعا کرتی ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں دعا کر رہی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے پاس کیا ہوتا ہے دینار اور دیرم نہیں ہوتے علم ہوتا ہے سرنہ ترمزی کتاب العلم کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2682 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَّذَوْا عَجْنِ حَتَّهَا رِضَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لئے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْعَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْمَا اور عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں دعا کر رہی ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کر رہی ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ کہ فَضْلِ الْقَمْرِ الْعَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ اور عالم کی فضیلت عابدوں پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر اِنَّ الْعُلَمَاء وَرَسَتُ الْعَمْبِيَاء علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے میراث کو سمالنے والے علماء ہیں اِنَّ الْعَمْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِينارًا وَلَا دِرْحَمًا کہ انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں ہوتے اِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَا فَمَنْ اَخْذَا بِهِ فَقَدْ اَخْذَا بِحَذٍّ وَافِر کہ انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں ہوتے وہ علم کو وارث بناتے ہیں وہ علم کے وارث ہوتے ہیں جو جتنے مقدار ملے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے آج آئیے غور کیجئے ہماری تعلیمی پسمادگی کے اسباب کیا ہے اہم چیز تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام بھی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے قرآن و حدیث کا علم نہ حاصل کر سکیں انہیں کیا معلوم کہ ہمارے اسلاف کی تمام چیزیں انہی لوگوں نے لے لی ہے اور اکثر چیزیں اپنے نام پہ کر لی ہیں تو یہ شادش بھی ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم میں پیچھے چلنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری نساب تعلیم کے اندر بھی عقیدہ توحید کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا اسکولوں اور مدارس میں دنیاوی چیزیں تو زیادہ پڑھائی جا رہی ہیں لیکن عقیدہ توحید سے ہم دور چلے جا رہے ہیں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری لاپرواہی ہے سستی ہے اور کاہلی ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مال کی لالچ میں ہم اس قدر اندے ہو گئے ہیں کہ ہمیں علم کی اہمیت نہیں رہی ہم نے مال ہی کو سب کو سمجھ رکھا ہے دولت ہے دس آدمی سلام کریں گے سلام علیکم ٹھیک ہے بھئی آپ کا سلام میں مال تک مہنشا دوں گا پیسہ نہیں تو کوئی پوستہ نہیں ٹھیک ہے دنیا کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن رب کے ہی آپ محبوب نہیں ہیں پسندیدہ نہیں ہیں کیونکہ اللہ کو جن چیز محبوب ہے وہ ہے علم تاکہ عالم لوگ آگے بڑھیں اللہ کو صحیح طریقے سے جان سکیں ہم اس لیے بھی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے میں بات کر رہا ہوں ان کے درمیان مردوں اور عورتوں کے لیے جو تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے تھا وہ ہے نہیں عورتوں کو پڑھانے کا لڑکیوں کو پڑھانے کا تو ہمارے یہاں نظام نہ کے برابر چلے اللہ الحمدللہ لیکن اب تو بیداری آئی ہے یعنی لڑکیوں کو پڑھانا ان کو تعلیم دینا ہم صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں یہ چند سالوں پہلے تک تو تھا لیکن اب الحمدللہ بیداری آتی جا رہی ہے اس لیے ابھی ہم پیچھے چلے گئے لڑکوں کو پڑھانا مناسب سمجھا لیکن لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی دینی غفلت ہے سستی اور کاہلی ہے یہ تمام اسباب ہیں اور بھی ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ تعلیم سے پیچھے جا رہے ہیں آج کل کھلاریوں کو زیادہ بڑھایا جا رہا ہے چاہے وہ کرکٹ کھیلنے والے ہو پھٹوال کھیلنے والے ہو انہیں بہترین انعامات دیے جا رہے ہیں ان کا نام ہوتا ہے ہر جگہ ان کے اشتہارات چھپتے ہیں لوگ انہیں بھاو دیتے ہیں پڑھنے والے کیا ستجی ہمیں کون پوستا کھیلو گے کھدو گے بنو گے نواب الٹا ہو گیا جبکہ ایسا تھا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب ایسا کچھ نہیں رہا مقول ابھی کافی مشہور ہے یہ جو آدمی کھیل میں آگے ہے آج اسی کی عزت کی جا رہی ہے پڑھائے لکھائے والے کو کوئی پوستا ہی نہیں بہاو ہی نہیں دیتا تو آج کل جو بچے ہمارے ہیں لڑکے اور لڑکیاں یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں آدمی آگے بڑھے اس میں نام پیدا ہو ان کا نام روشن ہو تو تعلیمی پسمادگی کے ہمارے بہت سارے اسواب پائے جا رہے ہیں آخر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے وہ علم جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی تھی غارِ حرا کے پہلے آواز تھی صحابے کرام نے اس کو پھیلایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور تعجب بھی ہوگا کہ غزوہِ بدر میں جو قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے ستر قیدی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے وہ چند بچوں کو پڑھا دیں اور اس کے بعد چھوڑ جائیں دکھئے علم کی بنیاد پر قیدی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا علم اتنی عام چیز ہے صحابے کرام ہمارے بہت آگے تھے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہمارے اسلام بہت آگے تھے انہوں نے علم بہت نام روشن کیا دنیا کے اندر بھی نام کمایا بھو علی سینہ کو کون نہیں جانتا بیرونی کو کون نہیں جانتا ابن رشد کو کون نہیں جانتا کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑ دوں ہمارے اسلام نے ہر علم میں نام روشن کیا ہے چاہے دنیاوی علم ہو یا دین علم ہو یہ بھی تصور جو ہمارے درمیان پائے جاتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں سے دوری کا سبب ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے جبکہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یعنی آپ دین کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے دین ہی کا حصہ ہے سیاست جس کو صحیح دین آئے گا وہ سیاست صحیح کرے گا دینی علم اور دنیاوی علم ہم اور آپ جو الگ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس لئے بھی ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں اب اس کو حل کرنا ہے کیسے کیا جائے علم میں کیسے لوگوں کو اُبھارا جائے تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو اُبھاریں تعلیمی بیداری مہم چلائیں گاؤں گاؤں قریا قریا شہر شہر چپا چپا ملک ملک علم کی تحریک چلائی جائے زنجیر ملے ہے تو کبھی شمسیر ملے ہے تب جا کے کبھی خواب کی تعبیر ملے ہے تو بگر محنت کے نہیں ہوگا تعلیمی بیداری کو عام کرنا ہوگا تب لوگوں میں بیداری آ سکتی ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ علاج ہو اس کا تعلیمی پسمادگی دور ہو علم کی طرف لوگ آئیں تو ضروری ہے دین اور دنیاوی علموں کے جو تفریق ہے اس کو دور کی جائے آپ کو میں ایک حدیث یاد دلاتا چلوں وہ کافی اہم حدیث ہے سنوانت ترمیزی کتاب الستیزان کتاب نمبر چالیس باب نمبر بائیس باب ماجہ فی تعلیم سریانیہ حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو پندرہ زید بن ثابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا کہ میں جو یہودیوں کی طرف سے کوئی چیز لکھ کر آتی ہے اس کے بارے میں میں محفوظ نہیں ہوں معمون نہیں ہوں مجھے بھروسہ نہیں ہے تم ایسا کر لو وہ زبان سیکھ لو انہوں نے زبان سیکھ لی کہا جاتا ہے سترہ دن کے اندر ہی میں زبان سیکھ لی تو اگر کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہے انگریزی زبان جانتا ہے دوسری اور تمام زبانیں جانتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام زبانیں تو اللہ کی نشانی ہیں تو ہم زبانوں کو دشمن کیوں کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کی ہیں یہ اس کی ہے یہ اس کی نہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس لئے ہمیں تمام علم حاصل کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری تعلیم پسمادگی دور ہو تو ہمیں لڑکیوں کے لیے بھی زیادہ اسکول کھولنے پڑیں گے جو خاص طور پر عورتیں ہی اسے میں پڑھائیں ایک ساتھ نہیں کیونکہ اسلام مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کر رہنے کی جات نہیں دیتا وہ الگ پڑھیں لڑکی الگ پڑھیں اسی طرح ہمیں تعلیم بالغاں کا بھی یعنی جوانوں کے لیے بھی علم کا انتظام کرنا ہوگا بچوں کے لیے انتظام ہے الگ سے ان کی تربیت کا بھی خیال لکھنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ علم میں ہم آگے بڑھیں ہماری تعلیمی پسمادگی دور ہو تو ہمیں اپنا پیسہ بھی علم کے لیے لگانا پڑے گا ہم جو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہماری اس چیز کا وہ انتظام کر دے فلاں چیز کا وہ انتظام کر دے صحیح نہیں ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دوبارہ ہم اپنی وراثت کو لینا چاہتے ہیں ہمیں حلال کھانا ہوگا جب آپ حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کام کرنے کی توفیق بھی دے گا حرام کھائیں گے تو حلال کام کرنے کی توفیق دے ہی نہیں سکتا ذکر و الدعا کتاب نمبر آنٹالیس حدیث نمبر دو ہزار ساتسو بائس اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا کچھ فائدہ ہی نہ ہو تو اللہ سے نافع علم کی دعا کیجئے چاہتے ہیں علم میں آگے بڑھیں طالبی پسمات کی دور ہو تو جذبہ پیدا کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی بگر محنت کی کچھ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ہے محدثینوں کے امام ہے کس کے درمیان صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ حدیثیں جو مروی ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ایک ہی دو دن میں وہ زیادہ بن گئے کافی محنت کی ہے صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کیجئے گا آپ کو رونا یاد آئے گا کہ کتنی محنت انہوں نے کیے اس لئے آج ان کا نام دنیا میں روشن ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ کیا کہ اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ کَانَ يَشْغُلُهُمْ بِسَفْقِ مِنَ الْأَسْوَاقِ کہ میری یہ محاجر بھائی یعنی لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ابو حریرہ حدیث بیان کرتے ہیں یہ محاجر بھائی بازاروں میں جاتے ہیں وہ ہمارے انساری بھائی اپنی تجارت میں مشغول ہیں وَإِنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ لیکن ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے لِشِبَعِ بَتْنِهِ پیٹ کے بل یعنی کسی چیز کی فکر نہیں ہے بس نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے لگے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں حاضر ہوتا جہاں وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں میں وہ جانتا جو وہ لوگ نہیں جانتے اگر دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں حدیث بیانی نہیں کرتا وہ دو آیتیں کیا تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 169 اور آیت نمبر 160 کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے تو میں اسی در کے تحت جو علم مجھے آیا ہے میں سکھانا چاہتا ہوں اس لئے کہا گیا کہ ایک چیز کی بھی جانکاری ہو دوسرے لوگوں کو بتایا جائے اور بگر محنت کے کبھی کچھ ہوتا تو دنیا کے تمام جاہل علم ہو جاتے عربی کے شاہر نے کہا اگر صرف آرزوں اور تمناوں سے لوگ علم ہو جاتے تو دنیا کے تمام جاہل علم ہو جاتے پوشش کرو سستی مت کرو پھر کہا اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا سا بے آہے سہر گاہی رات رات پر جاگے بگر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تکلیف اٹھائے بگر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا سبر کیے بگر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا بڑا سباب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لئے جنت کا راستہ آسان ہو صحیح مسلم کی روایت ہے جو علم کے راستے پر چلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آئیے آہد کیجئے تعالیٰ سے پیچھے مت رہیے حاصل کیجئے کیونکہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں اللہ نے کہا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 آئیے ناظرین میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا سے جس کو مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کونسی دعا علم زیادتی کی دعا رب زدنی علماء سورہ طاہہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 اے میرے رب میرے علم زیادتی اتا فرما آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ